فورنباد لینی ترتیدہ کمال نام سعید زاکرین سبیری اعضاء بحرمہ صاحب قاربہ صاحب زوار سید مختار حسین شاہ صاحب آف قطالبورد خانیوال مختار حسین فورنباد زاکرہ الوید سلطان و زاکرین حاجی سید مدعو حسین شاہ صاحب آف دیرہ دن بنا جناب امداد اسے آسی آف سندھ تو جنرد بحرم خطیب آل محمد خطیب ولایت امیل مومنی عزت امام آل مرد بجنائے مولانا آغاز سید محمد رضا رضوی آف لاہور پر محمد و آل محمد بلند تر سلاوات تمام حاجرین مجلس کے مرہومین کے لئے سامین مجلس ناظرین مجلس زاکرین مجلس کے جملہ مرہومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرہومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ایک سورہ فاتحہ اعوذ باللہ اسمیل علی من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامنی المکی المدنی علیت تحامی السید الوحی والسراج المزیب والکوکب الدوری صاحب الوکار والسکینہ المدفون بے عرض مدینہ بالقاسم محمد وعلیت رتی طیبین تحرین الماسومین اللہ زین عزباللہ و المردس و تحرہم تطہیرہ ام آباد وقت قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النِّجَاتِ سَلَوَاتِ پاگرب العزت آپ سب کا یہاں چل کرانا عبادت میں شمار فرمائے مکتبِ حسینِ تکانے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں نمازِ حسین میں بیٹھ کر جتنی ساسے آپ نے لی ہیں پاگرب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و قبیرہ معا فرمائے آمین بلند آواز میں کہہ دیا کریں نہ جانے کس کے آمین کس کے حق میں خبول ہو جائے میر مالک جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کا صدقہ انہیں شفاہِ کلی و کاملہ عطا فرمائے جو مکروز اور ان کا کرز غیب سے عطا فرمائے میر مالک بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سائی برادشاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی جس رنگ میں جس ڈھنگ میں شریع کے عبادت ہے میر مالک میر خالق میر رازق رزاک میر رب ان کی نیک دینی و جنابی حجات کو مسجاب فرمائے جو جو مومن مومنات پریشان ہیں اس وقت کا صدقہ ان ہستیوں کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے اولاد ہیں جنابِ علی اسکر کے تبصم کا واسطہ انہیں اولادِ نرینہ آتا فرمائے میرے بھائی سجاد صاحب نے جس نے ان کے والد صاحب کا اپریشن ہے میر مالک بیمارِ کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کلی و کاملہ آتا فرما سب سے بڑی دعا آمین مل کر کہیے گا سب سے آخری دعا کہ ہمارے آمال میں اتنی پختگی آتا فرما کہ باروے سرکار کا ظہور ہو انہیں لبیک کہہ سکیں ان کے جانساروں میں شامل ہو سکیں باوازہ بلند رود پڑھ دیجئے محمد نہیں ریاست والوں یہ باوازہ بلند رود ہے تو اس سے ایستا درود سنا دوں دیکھیں ہم پر پہلے یہ الزام ہے کہ جناب یہ محمد و آل محمد پر جو درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد ملا کر درود پڑھتے ہیں یہ شیعوں کا مجمع ہوتا ہے یہ جو جلوس رسول اور آل پر ملا کر درود پڑھتے ہیں یہ شیعوں کا جلوس ہوتا ہے یہ شیعہ جا رہا ہے نہیں یاد رکھئے گا یہ درود جو محمد اور آل پر ملا کر پڑھا جاتا ہے یہ صرف شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے میں نے آغاز کر دیا دیکھنا ہے یہ چاہتا ہوں کون بیدار بیٹھا ہوا ہے کون ساری رات کے تھکاور ساتھ لے کر بیٹھا ہوا ہے جب حضرت آدم کو اللہ خلق کر چکا اور ہوا سے اس کا نکاح پڑھانے لگا تو اللہ نے کہا آدم نکاح تیرا میں پڑھاتا ہوں مجھے بتا حق مہر میں دے گا کیا جو بول سکتا ہے میں شکر گزار میں شکر گزار حق مہر میں دے گا کیا آدم نے کہا یا رب العزت میں تو ہوں آدم ابھی ابھی تو دم آیا ہے نمازیں میرے پاس نہیں روزیں میرے پاس نہیں حج میرے پاس نہیں زکاة میرے پاس نہیں زمین میرے پاس نہیں کھیتی میں نے ابھی تک نے کی تصویح میں نے نہیں پڑی تو حق مہر میں دو کیا تو ہی بتا دے اللہ نے کہا پہ ایسا کر جن کے سکے میں تجھے خلافت ملی ہے ان پر درود پڑتا جا یہی تیرا حق مہر ہو جائے آباد و شاہد میں شکر دیا توجہ ہے کہ نہیں علمہ اہل سنت اور اہل تشریح نے لکھا کہ جیسے ہی آدم نے درود پڑا محمد و آل محمد پر اللہ نے حق مہر کے جگہ پر وہی قبول کر لیا تو اب انظام نہ لگاؤ جو رسول اور آل پر مل کے درود پڑتے ہیں یہ شیعوں کا جلوس ہیں یہ شیعوں کے مجالس ہیں یہ شیعوں کے محافظ ہیں نہیں محمد و آل محمد پر درود پڑنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں آدم کی خالیس ترین نسل ہونے کی نشانی آپ سلامت آباد رہیے حیدری تو یاد رکھیے گا یہ درود اس کو حلکہ نہ لیا کرے کہ کوئی اہستہ آواز میں پڑھ دیتا ہے کوئی اوچی آواز میں پڑھ دیتا ہے کوئی خاموش رہ جاتا ہے اہل سنت کے امام امام شافی کہتے ہیں کہ اگر تم نے محمد و آل محمد کا رتبہ سمجھنا ہے تو تم پر واجب ہے کہ نماز پڑھو اہل سنت کے امام ہمارے تو اب یہ بھی کہنے لگے کہ جناب یہ غیر اللہ ہیں غیر اللہ نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے اہل سنت کے امام کہہ رہے ہیں اگر محمد و آل محمد کا رتبہ دیکھنا چاہتے ہو تم پر واجب ہے کہ نماز پڑھو کیوں ان کا اس لئے کہ اللہ یہ فرماتا ہے لم یو صلی علیکم لا صلی اللہ اے آل محمد جس نے نماز کی حالت میں آپ پر درود نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے اس کی نماز ہوئی نہیں میں شکر گزارو انعاتوں کا ان زبانوں کا شکر گزارو اللہ کہتا ہے اس کی نماز ہوئی نہیں اب میں چند ایک جو خاموش بیٹھے ہیں ان کی طرف سے پوچھ سکتاو امام شعفی سے امام شعفی یہ بتائیے نماز میں اس نے قیام کیا کے نہیں قیام کیا رکو کیا کے نہیں رکو بھی کیا سجدہ کیا کے نہیں تھوڑا سا بیدار ہوگا سجدہ بھی کیا میں ان کے امام شعفی اگر یہ درود پڑھنا بھول جائے ان کا قیامت تک سجدے میں پڑھا رہے اگر درود نہیں پڑھے گا اللہ کا فیصلہ عطل ہے لم یو صلی اللہ علیکم لا صلی اللہ کیا مد تک سجدہ کرتا رہے اگر درود نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے اس کے نماز قبول ہی نہیں ہے آپ سلامت لیں آپ آباد لیں توجہ ہے نا میں نے کہا امام شعفی مجھے یہ بتائیے اس نے نماز کے اندر قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا سرہ ہم پڑھی انہنزلنا پڑھی کل ہو اللہ پڑھی میں چہرے دیکھ رہا ہوں نہ جانے کون اس جملے کی تاثیر تک پہنچ سکے گا کس کے سر سے گزر جائے گا نکتہ بائے بسم اللہ کے صدقے میں انشاءاللہ پورا مجموع خاموش نہیں رہے گا اگر جملہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا امام شعفی بتا تو سہی اس نے جو قرآن پڑھا اگر قرآن کے بعد درود بھول جائے تو امام شعفی کہتے ہیں یہ قیامت تک حافظ قرآن بن کر قیامت تک قرآن پڑھتا رہے اگر درود نہیں پڑھا قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا تصویر سے فائدہ نہیں دے گی میں نے کہا امام شعفی بتائیے تو سہی جملہ آپ کے حوالے کہنے لگاؤں ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو یہ سنجیر ٹوٹی نہیں میں نے در زہرہ سے کچھ مانگائے نہیں میں نے کہا امام شعفی اگر یہ الگ الگ ایک ایک آیت پڑھے اور درود بھول جائے کہ آیتیں فائدہ نہیں دیں گی میں نے کہا پھر مجھے بتا تو سہی جب درود کے جگہ آیت نہیں لے سکتی جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گناہگار امت ہی کیسے لے سکتی آپ سلامت آپ آباد رہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج رہو بھئی توجہ ہے کے نہیں میرے خیال میں داد میں آپ نعرہ پی گئے یہ مجلس ہے یک زبان ہو نہیں دیکھیں نا اگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو جس کو جواب آتا ہے وہی ہاتھ اٹھائے گا جس کو جواب نہیں آتا ہاتھ نیچے کر لے جیسے اچھے کلاس میں اچھے سٹوڈنٹس جواب آتا ہو تو ہاتھ یوں جاتا ہے اور نہ آتا ہو تو سٹسٹینڈ لگا رہتا ہے میں حیران یہ ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آگیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا یاد رکھئے گا دیکھئے میں سوال کروں نا کہ اس مجمع کے اندر بخاری کتنے بیٹھے ہیں جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے میں پوچھو رزوی کتنے بیٹھے ہیں جو رزوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے میں پوچھو جھٹ کتنے بیٹھے ہیں جو جھٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے میں پوچھو کھڑا ہے نا تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کوئی حصوی ہے تو باپ کی وجہ سے کوئی زیادی ہے تو باپ کی وجہ سے کوئی بخاری ہے تو باپ کی وجہ سے لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے یک زبان ہو کے دونے حق بلند کر کے حیدری اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون خلیفہ دوم مسکرا کے کہنے لگا کوئی شریف ہی جائے گا کوئی شریف ہی جائے گا پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں شرافت کا میار کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے اس کی حدود کیا ہے جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے اور جہاں تک مومن چہرے بیٹھے ہوئے میں جملہ ان کے حوالے کرنے لگا نہ کتاب ہماری ہے اور خلیفہ خلیفہ دوم اہل سنت خلیفہ وہ کہتے ہیں تو یہ اتنا قد ہو گیا یہ عمر ہو گئی تجھے شرافت کا نہیں معلوم تو میں تجھے بتاتا ہوں لم یاد رکھنا کہ شریف ہر ایک ماں کا بچہ نہیں ہو سکتا یاد رکھنا خلیفہ دوم سوائے کہ مورکہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ شریف ماں کا بچہ کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے علی ابن ابی طالب سوائے کہ مورکہ کے اندر لکھا ہوا ہے جو بھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ شریف ماں کا بچہ ہوئی نہیں سکتا تو ہمیں بتاؤ تو صحیح ہم غلط تو نہیں کہتے یہ آج جو بل پیش کر رہے ہو یہ جاؤ صحابہ سے جا کر پوچھو وہ یہ کہتے تھے جب بھی کسی صحابی کے گھر الاد ہوتی وہ اسے چوک پر لے آتا اور لاکر کھڑا کر کر سب صحابی مل کر ذکرِ علی کیا کرتے تھے اگر بچہ سن کے مذکرہ دیتا وہ خوش خوش گھر لے جاتا اگر مو مرجھا جاتا وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے حیدری یاد رکھئے گا اللہ نے ان ہستیوں کو خل کس لیے کیا ہے کہ یہ اس کی معرفت کروا سکتا ہے ورنہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی کب ہے اللہ ناراض کب ہے نماز تو آپ نے پڑھ دی کیا پتا چل جاتا ہے کہ اللہ راضی ہے روزہ رکھ دیا کیسے پتا چلے اللہ راضی ہے حج تو کب لیا کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یہ راضی ہونا ناراض ہونا کیسے پتا چلتا ہے کون راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے توجہ بھئی میں جو آیا براہ شاہ جی نے اٹھ کے استقبال کیا سینے سے لگایا خوش ہوئے دعائیں دی کیا پتہ چلا راضی ہے یا ناراض راضی اچھا ما شاء اللہ اس آواز سے پتہ چلتا ہے کہ آدھا مجموع جاگ رہا ہے راضی ہے یا ناراض راضی اچھا میں خدا نخواستہ نہ آسکوں اگلی دفعہ جو ملوں تو مٹیاں بند ہو جائیں چہرہ لال سرخ ہو جائیں ماتے پہ تیوری پڑ جائیں آنکھوں میں لالی آ جائیں کیا پتہ چلا راضی ہے یا ناراض ناراض آپ کو کیسے پتہ چلا کوئی راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے آپ نے کہا کہ بھئی اس میں زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے وہ راضی کب ہے وہ ناراض کب ہے وہ رب جو کائنات کی حقیقتوں میں پوشیدہ ہے سما تو اس کا عطا کر سکتے نہیں تارے تخیل اس تک پہنچ سکتا نہیں سمانی وہ نہیں مکانی وہ نہیں لائک اشارہ وہ نہیں جہد میں بکھرا وہ نہیں سنتوں میں سمایا وہ نہیں تو کیسے پتہ چلے اللہ راضی کب ہے وہ ناراض کب ہے اللہ نے کہا میں تجھے نظر نہیں آوں گا لیکن میں نے تمہارے درمیان چہرہ اپنا چہرہ رکھ دیا ہے یک زبان ہے توجہ ہے کہ نہیں میں شکر گزار ہوں جس سے علی راضی اس سے رب راض ہے تو ہم پر کیا قطخہ لگاتے ہو جناب یہ سمجھ میں نہیں آتا یہاں ٹھیک ہے ہم بھی فضائل سننے آیا کریں گے ہم بھی سنتے ہیں فضائل علی کو ولی تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ تبرہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا اگر تبرہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تمہیں حج کرنا ہی نہیں چاہیے جو بول سکتا ہے تمہیں حج پر جانا ہی نہیں چاہیے ان کا حج کا تبرہ سے کیا تعلق میں نے کہا بھئی سیدھا سیدھا تعلق ہے مجھے کیا کہتے ہو مجھے یہ بتاؤ مکہ کے اندر اللہ نے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں ان کا بالکل ہے میں نے کہا کتنے کہتا ہے چار ہیں میں نے کہا اچھا کیا چاروں کو چونتے ہو عزت کرتے ہو نہیں 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 میں نے کہا پھر کہ چار ہے ایک کو چونتے تین کو پتھر مارتے جو بول سکتا میں نے کہا کیوں مارتے ہو کہا جی وہ شیطان ہے وہ مردود ہے ان پر لانت واجب ہے ان کو پتھر ماننا واجب ہے میں نے کہا یہ چوتھا پتھر کہ یہ مکہ کے اندر ہے یہ کعبہ کے اندر ہے اس کو چوننا واجب ہے اس کو لانت کرنا واجب ہے اس کی تازیم واجب ہے اس پر تبرہ واجب ہے میں کہا حج اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے جمعہ میرا ضائع نہ جائے یہ عبادت اللہ کے لیے اللہ بھی کہتا ہے جب تک تولہ کے ساتھ تبرہ نہیں کروں گے عبادت قبول ہی نہیں ہے میں شکر بجائے میں شکر بجائے حیدر آپ سلامت رہے میں شکر بجائے آپ آباد رہے بھائی مجھے بتاؤ نا پھر عوض بللہ پڑھنا چھوڑ دو کیوں عوض بللہ پڑھتے ہو کہ جناب آخر یاد مطلب ہیلری کہ کیوں عوض بللہ پڑھتے ہو کہ شیطان بڑا لائن ہے یہ بڑا مردود ہے یہ بھٹکانے آ جاتا ہے میں نے کہا اچھا پاکستان میں بھٹکا رہا ہے تو امریکہ والے کو حق نہیں ہے کہ وہ عوض بللہ پڑھے امریکہ میں بھٹکا رہا ہے تو یوکے والے کو حق نہیں کہ وہ عوض بللہ پڑھے یوکے میں بھٹکا رہا ہے تو سعودیہ والے کو حق نہیں کہ وہ عوض بللہ پڑھے ان کا جناب نہیں نہیں یہ لائن ہے یہ بڑا مردود ہے یہ اسی وقت میں مطلب س Remote میں بھی ہوتا ہے سعودیہ میں بھی ہوتا ہے یوکے میں بھی ہوتا ہے میں اندرجہ مولوی میری سامنینے نہیں آیا ہم نے کہا ہمارا امام زمانہ یہاں پر بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے امریکہ میں بھی اداعیت دیتا ہے یوگر میں بھی اداعیت دیتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو آؤ تمہارا یقین شیطان پہ تو ہے بینگم مالوی تیری اپنی قسمت ہماری اپنی قسمت کسی کی قسمت میں امام حاصل ناظر کسی کی قسمت میں شیطان حاصل ناظر آج دی آج سلام آج دی میں شکر گزار میں شکر گزار دن ہاں کو ان زبانوں کو شکر گزار پھر ہم سے کیوں لڑتے ہو نہیں جی یہ امام حسین کا یزید کا معاملہ تھا اللہ جانے حسین جانے یزید جانے ہم کون ہوتے لانت بھیجنے والے میں نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے نا شیطان نے اللہ کی حکم دولی تو نہیں کی وہ تو کہہ رہا تھا عبادت تیرے لیے سجدہ تیرے لیے قیام تیرے لیے رکو تیرے لیے تصویر تیرے لیے اطاعت تیرے لیے صرف آدم کو سجدہ نہیں کروں گا دشمنی تھی آدم سے یا رب العزت مسلمانوں کو منع کر دے عوض بللہ نہ پڑھیں کیوں آدم جانے شیطان جانے اللہ جانے لیکن نہیں وہاں عوض بللہ پڑھتے ہیں شیطان پہ لانت کرتے ہیں میں انگر کیوں لانت کرتے ہو کہا اس لیے کہ یہ اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں آیا تھا آدم کے مقابلے میں آیا تھک تو نہیں گئے میں جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جو وقت دیا کہ اس پہ تمام کروں گا اور ابھی میرے پاس وقت ہے تھوڑا با بھئی مجھے بتائے نا کہا نہیں یہ آدم ہے اللہ کا خلیفہ یہ آیا اس کے مقابلے میں میں نے کہا اچھا دشمنی ہوتی ہے لیکن دشمنی ہوتی ہے زندہ کے درمیان میں جو پردہ کر جائے ان میں دشمنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے شیطان پہ لانت رکھ جب تک آدم ہے لانت رہے نہیں بیدار ہوگے جب تک آدم ہے لانت رہے آدم چلا جائے لانت اٹھا لے اب آدم جانے شیطان جانے کہا نہیں یہ آدم ہے اللہ کا خلیفہ خلیفہ رہے نہ رہے لانت رہے گی اور یہی تو ہم کہتے ہیں آدم کا دشمن آدم رہے نہ رہے لانت رہے گی نو کا دشمن نو رہے نہ رہے لانت رہے گی ابراہیم کا دشمن ابراہیم رہے نہ رہے لانت رہے گی حسین کا دشمن ہے یزید حسین رہے نہ رہے یزید پر لانت رہے گی آپ سلام دونا شکر بکر دونا ہاتھ بلان کر توجہ ہے کہ نہیں وہ مجھے بتاؤ تو سنے اہمت ہے کون دشمن تہلے لے ان یہ رہے نہ رہے دوش پر بلانت رہتی ہے کیا مددک کے لیے اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے حج کی تمہارے عبادت کی اللہ کو کیا ضرورت تم سے بہتر عبادت فرشتے کر رہے ہیں تمہارے عبادت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ شیطان اے مردود تجھے لئین بنایا اس لیے کہ تُو کہتا تھا نا یا اللہ عبادت تیرے لیے تیری تعظیم تیری تکریم عبادت تیری لیکن اس آدم کو نہیں مانوں گا اللہ نے اپنی بارگاست نکال کے بتایا کہ جو اللہ والے کا نہیں ہو سکتا وہ اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا توجہ ہے نا آخری آدم ہیدری اس نے کیا کہا نئی سجدہ کرتا اس کو جس کو بنایا تُو نے تین کس سے مٹی سی لفظ استعمال کیا خلق تو تین اسے بنایا تُو نے مٹی سی میں ایک سوال کر سکتا ہوں پڑھے لکھے مجمع سے تین کسے کہتے مٹی کو تھوڑا سا اچھا تین کسے کہتے مٹی کو اچھا تین مٹی کو کہتے تو تراب کسے کہتے ہیں تراب بھی مٹی کو تین بھی مٹی کو جب معنی ایک ہے تو لفظ دو کیوں ہیں توجہ ہے کہ نہیں دیکھئے ایسی باتوں پر خاموش نہ ہو جایا کریں بولا کریں اس کی گفتگو ہوتی ہے ممبر پر آئے وہ نعرے لیے گئے بڑی مجلس پڑھ کے گیا کیا پڑھ کے گیا مجمع کو پتہ ہی نہیں پڑھ کر بڑھی گیا ہے تین بھی مٹی گو تراب بھی مٹی گو تو فر کیا ہے شیطان نے کہ اس کو بنایا تو انہیں تین سے اس تراب استعمال کیوں نہیں کیا بیدار بیٹھے ہوئے ایک نعرہ مجھے ایسا سنائے کہ مجھے پتہ چلے آپ یہ کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے یک زبان دیکھئے محترم سامین وہ دیکھ رہا تھا آدم کا پتہ بنتے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ آدم کے اندر مٹی کے ساتھ ہوا بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے چوتھے نمبر پر مٹی ہے تو عربی لغت کے اندر وہ مٹی جس پہ کسی قسم کی بھی ملاوٹ ہو اسے توجہ ہے اس مٹی کو کہتے تراب اور علی ہے ابو تراب ملاوٹ والی مٹی کا نہیں خالص ترین مٹی کا مالک ہے علی یہ آدم کون ہے یہ تین کا بناوا ہے یہ اس مٹی کا ہے جس میں سب ملاوٹ شامل ہے تو اس نے کیا کہا نئی سجدہ کرتا اس آدم کو صفت اللہ اب مجھو بتا دوسری میں کہتو علی سے اُبری دشمنی رکھو جتنی قبر کے اندر تم برداشت کر سکو اور جو اللہ آدم صفت اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑ دا وہ اللہ علی اللہ کے دشمن کو کیسے چھوڑ دے گا میں شکر گزار میں شکر گزار ان ہاتھوں کا شکر گزار ان زبانوں کا شکر گزار اللہ نے اسے نکالا اس لیے کہ تُو نے میرے خلیفہ کا انکار کی لین بھی ہے رجیم بھی ہے اور یہیں بس نہیں کی مکہ کے اندر تین مجسمے بنوا دی کہ جو بھی جائے گا وہ اس کو پتھر مارے اب موالوی صاحب پوچھو یہ کیا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا شیطان وہ کہے گا جناب شیطان تو نہیں ہے شیطان کی شبی ہے میں جملہ آپ کے حوالے کرے لگاؤں بیدار میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون اس بھرے مجمع میں ابھی تک بیدار ہے اور اس کے چہرے پر رات کی تکاوٹ ہے وہ شیطان کی شبی ہے اور مولوی اللہ کے گھر جا کر تو شیطان نہیں شیطان کی تین شبی وں کو مانتا ہے ہم نے علم کی شبی نکالی دونے کا شبی بیدد ہے ہم نے جھولے کی شبی نکالی جو بہت سکتا ہے دونے کا شبی بیدد ہے اللہ کے گھر جا کر تین شیطان کا مجسم دے کر دونے کہا شیطان نہیں شیطان کی شبی ہے شیطان کی شبی ہے میں کہ مولوی تیری اپنے کس وقت ہماری کس وقت ہماری کس وقت میں رحمان کی شبی آئی تیری کس وقت میں شیطان کی شبی آئی توجہ ہے کہ نہیں میں شکر بزار مولا شفاء کل یو کام لا آتا تر یہ لنگر مجال اس مات ان کی ذنی میں اور ان کی نسلوں میں جاری ساری رہ توجہ ہے کہ نہیں بھئی کیوں کنگر مارتے ہو خدا جانے آدم جانے شیطان جانے لیکن نہیں تمہیں پتا ہے کہ اس کو مار نہ پڑے گا مین مار نے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مار مجسم کو لگے گا اصل کو شیطان پہ اتنا یقین ہے کہ مار تے تم شبی کو ہو یقین ہے کہ لگتا اصل کو ہمیں کہتے ہیں جناب انہیں کیا ہو جاتا ہے یہ ملنگوں کی طرح جا عالم دیکھتے ہیں وہاں ہاتھ جوڑ جھو جاتے ہیں جا تازیہ دیکھتے ہیں وہیں سجدہ کرتے ہیں جا امام مارگا دیتے ہیں دیلی اس پر کڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی وجہ کیا ہے کہ شبی سمان کے ہیں کبھی عرق کی شبی سے کبھی زلجنہ کی شبی سے کبھی تازے کی شبی سے میں نے تجھے تقریف کیا ہے کہ اگر مومن عالم سمان کر کبھی رزق حاصل کر لیتا ہے کبھی اولاد دے لیتا کبھی لگتا اصل کو ہے مہن کا مالوی یہی سے سمجھ مارتا پتھر تو شبی کو ہے لگتا اصل کو ہے ہم مانگتے علم سے ہے عدا غازی کر دیتا میں شکر دیتا میں شکر دیتا حیدری اللہ نے دوجو ہے کہ نہیں اللہ نے عبادات کے اندر نماز روزے حج زکاة چکر جو کعبہ کے گرد لگتا ہے تواف اس کے بعد مانگا تو کہا اسی طرح واپس نہ جانا اب میری طرف آئی گئے ہو تو جو میرا دشمن ہے اس پر لانت کر جاؤ جو میرا دشمن ہے اس پر لانت کر جاؤ وجہ کیا ہے اب بتاؤ نہ مولوی کو کون ناؤز بللہ کم از کم جو بھی ہو یہ شیطان نہ خدا ہے نہ خدا میں شریک حج اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے عمرہ اللہ کے لیے بقرہ اللہ کے لیے توجہ ہے نا بھئی جب یہ سب کچھ اللہ کے لیے تو شیطان کو عبادت میں کیوں لاتے ہو اب مولوی بولے گا ہمیں تو کہتے یہ یزید پر لعنت پڑی کرتے ہیں یہ تبرہ بڑھا کرتے ہیں یہ دشمن اہل بہت پر یہ تو اٹھوٹ کے لعنت کرتے میں کہ ہمارا قصور نہیں ہے اللہ نے اپنے گھر عبادت کے ساتھ عبادت اور دیکھئے یہیں پر مکمل نہیں ہوتا یہیں پر حج مکمل نہیں ہے ان میں شرائط ہے شرط یہ ہے کہ میرے گھر آئے ہونا جو مقام ابراہیمی ہے اس پر قدم ہے جناب ابراہیم کے ان قدموں کو اپنا مسلح بناو کیا مطلب یہاں دو رکعت ایسے پڑو کہ تمہارے سجدے میں سر اور کعبہ کے درمیان میں وہ پتھر آ جائے وہ پتھر آ جائے میں عقیدے کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگو وہ پتھر آ جائے میں نے کہ وجہ کیا ہے کہ اس پر ابراہیم کے قدم ہے ابراہیم کے قدم ہے اس لئے اللہ نے کہ سجدہ کرو میں باطل ان کا جناب محمد و مصطفیٰ بڑے نبی ہیں ابراہیم بڑے ہیں لیکن محمد و مصطفیٰ کے امتی نبی ہیں اور میں نے کہ مجھے بتا تو صحیح اگر امتی نبی کا قدم پتھر پہ آجائے اس کو سجدہ کرنے سے تیری نماز باطل نہیں ہوتی تو جس کا قدم مورن نبوت پہ آجائے اس کا نام لینے سے تیری نماز باطل کیسے آجائے آباد اشان میں شکر گیا یک زبان ہو دونہ ہاتھ بلند کر حیدری میں شکر گیا میرے بزرگو قیامت پہ ان کی صحت و سلامتی کیلئے باواز بلند درود پڑ دیجئے نہیں یہ باواز بلند تو اس سے ایسا درود سنا دیجئے توجہ ہے کہ نہیں پاگر رب العزت ایسے علمہ حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اتاری بھائی بتائیں تو صحیح ایک پتھر پہ قدم آ جائیں اس کو سجدہ کرنے سے تو تیرا سجدہ باطل نہیں آجا صرف یہی پر نہیں یہ جو تواف ہو رہا ہے کیا یہ صرف اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے تیرے سر ہلانے کو سلام ہے کہا نہیں وہ جو اہاتہ ساتھ جب پرنالہ رحمت گرتا ہے اس کا تواف بھی ضروری ہے درمیان مجھے چاہیے نہیں مجھے چاہیے نہیں یا رب نظر نماز تیرے لیے عبادت تیرے لیے سجدہ تیرے لیے اس کا تواف کیوں ضروری ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اس آہاتے کے اندر حاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں مولوی مر نہ جائے چاہے اس پار کا ہو چاہے اس پار کا اگر حقیق بتائے کیوں تواف ضروری ہے کہ یہاں پر حاجرہ اسماعیل کی قبریں ہیں اس لیے ان کا تواف ضروری ہے میں ان کا حاج اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے تواف اللہ کے لیے یہ جو دو قبریں ہیں ان کا تواف کیوں کرتے ہو یہ تو خیر اللہ ہے خیر اللہ ہے عبادت اللہ کی ہم مولوی بولا نہیں اللہ کے نصیق اللہ والا نماز میں آ جائے تو باطن نہیں ہوتی میں جملہ آپ کے حوالے کہنے لگا اسے جملے پر تمام کر جاؤں گا جو وقت دیا گیا وہ تمام ہوا اور ممر قبلہ کے حوالے کروں میں ان کا وجہ کیا ہے ان کا کیوں تواب کرتے ہو ان کی طرح مو کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو کہ جناب حاجرہ اسماعیل وہ ہے جو کعبہ بنانے والے ہیں نہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گی کس کے عقیدے میں بیان جگہ پا جائے گی اور مجھے بتاؤ تو صحیح مولمی آپ بولا یہ کعبہ بنانے والے ہیں کعبہ بنانے والے ہیں اور عقل کے اندر ملہ علی کے دشمنی میں اندر نہ ہو اور مجھے بتا تو صحیح جب کعبہ کے ساتھ بنانے والے کا واجب ہے تو نماز کے اندر نماز بچانے والے کا ذکر باطل کیسے ہو جائے توجہ ہے کہ نہیں آخری آگل ہیدری ورنہ رسول اگر ہم سے پوچھو تو صحیح کہ کعبہ ہے اسے سجدہ کیوں نہیں کرتے صحابہ ہے نماز بچانت کیوں نہیں کرواتے خود تو رکھو کرتے ہیں کرنے کا حکم نہیں دیتے خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے رسول نے مسکرہ کرتا کعبہ ہے اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا نماز پا جماعت اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا رکھو تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالد رکھو میں انگوٹی زکاة میں دینے والا نہیں آیا اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آدھی تو بغیر علی کے ملہ کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے آباد وشاہ میں شکر گزار میں شکر گزار اس مجھے توجہ ہے کہ یاد رکھ جنہوں نے ان کو چھوڑ کے نماز پڑھی وہ یہی کہتے رہے جلدی سے حسین کا سر کلم کرو کہ وقت نماز ہوا جاتا کوئی کہتا رہا جلدی سے رسول زادیوں کی چادرے لٹو کہ وقت نماز ہوا جاتا ہے کوئی کہتا کہ ان کے خیموں کو آگ لگاؤ نماز تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر ہے تو مودت اہل بیت اور مودت کا کیا خوب عجر رسالت دیا کہ رسول کی بیٹیوں کو زیور پہنا کر بے کجاوہ اٹھو پر بٹھا کر جب یہ چلے ہیں نا کوفہ کے صدر دروازہ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر آواز آئی السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا یہ کون مجھونوں میں کھڑا ہو کر میرے بھائی گاد کر رہا ہے ادھر میں آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام بی بی نے سر اٹھایا تو کوفہ کے دار الامارہ کے سامنے صدر دروازے کے اوپر مسلم کا سر ٹھنگا ہے بی لو جیسی چھوڑی جو تیرے ساتھ آئی وہ کہاں گئی کہ بی بی تجھ پر قربان کر دی مجھے یہ بتا اے نین آباس علی اکبر اے نین ریدہ کے وہ تیری سر کی چادر کے جو سامن آباس تھے وہ کہاں رہ گئے لعنیت اللہ ہے مجھے